السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ورڈ پریس کمپلیٹ کورس پار ٹین لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کو یہ سیٹنگز کے بارے میں گائیڈ کیا تھا آج کی اس ویڈیو میں اگر ہم لوگ یہ پریفرینسز والے آپشن میں آتے ہیں تو اس کے اندر جینرل بلوگز اور پینلز کے اندر جتنی بھی سیٹنگز ہیں یہ ساری ایک ایک کر کے میں آپ لوگ کو گائیڈ کروں گا یہ یہاں پر جتنی بھی سیٹنگز ہیں یہ ساری تو آپ لوگ کے ہمیشہ کام نہیں آئیں گی لیکن ان میں سے کچھ سیٹنگز اس طرح کی ہیں کہ وہ آپ لوگ کے بہت زیادہ کام آ سکتی ہیں لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کافی لوگ ورڈ پریس کو سیکھ بھی لیتے ہیں لیکن ان کو ان سیٹنگز کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تو آپ لوگ جسٹ ایک دفعہ ان ویڈیوز کو دیکھ لیں تاکہ آپ لوگ کو ہمیشہ کے لیے یہ سیٹنگز کے بارے میں پتا چل جائے اور جب بھی آپ لوگ سیٹنگز کی ضرورت پڑے تو آپ لوگ اس کو یوز کر لیں ان میں سے کچھ سیٹنگز ہم لوگ چینج بھی کریں گے جو آپ لوگوں کے بہت زیادہ کام آئیں گی اور اگر آپ لوگ نے یہ ٹاپ ٹول بار اور ان سیٹنگز والی ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو ان کا لنک آپ لوگ کا نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ لوگ جا کر پہلے ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں نیچے پریفرینسز کا آپشن ہے اس کے اوپر کیا ہے اور یہاں پر میں کوئی بھی اپنی پیج کا ٹائٹل رکھ دوں گا اس کے بعد یہ پبلش والے بٹن کے اوپر کلک کروں گا تو ہمیں اگین پبلش کرنا پڑتا ہے تو یہ بیسیکلی آپ لوگ کو ایک دفعہ ویریفائی کرواتا ہے کہ آپ لوگ اپنے پیج یا پوست کو پبلش کرنا چاہتے ہیں یا نہیں اس کو میں ایک دفعہ یہاں سے کینسل کرتا ہوں اور اس آپشن کو یہاں سے میں ڈسیبل کر دیتا ہوں اب یہاں سے میں ایک دفعہ اس پیج کو ریفریش کرتا ہوں اور اگین میں یہاں پر کوئی بھی پیج کا ٹائٹل ایڈ کرتا ہوں پبلش کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ ساتے کہ ہمارا پیج ڈائریکٹلی پبلش ہو چکا ہے تو اس فنکشن کا بیسیکلی یہی فائدہ ہے اس کے بعد ہمارے پس اپیرینس والا سیکشن آ جاتا ہے یہاں پر سب سے پہلے ریڈیوسٹی انٹرفیس کا اپشن ہے اگر میں اس کے پر کلک کرتا ہوں تو آپ لوگ بیگراؤنڈ میں دیکھیں کہ جو چینجز ہو رہی ہے وہ آپ لوگ کو شو ہو رہی ہوگی ایک تو یہاں پر جو آپ لوگ کو ٹول بار کے آئیکنز شو ہو رہے ہیں وہ ہائیڈ ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ نیچے ایک سیکشن ہوتا ہے جہاں پر آپ لوگ کے بریڈ کرمز شو ہوتے ہیں وہ سیکشن بھی ہائیڈ ہو جاتا ہے یہ بریڈ کرمز کے بارے میں میں آپ لوگ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں تو اس اوپشن کو اینیبل کرنے سے آپ لوگ دیکھیں کہ وہ ٹول بار میں سے کچھ اپشنز اور نیچے والا پورا سیکشن ہی ہائیڈ ہو رہا ہے ویسے وہ ٹول پرمنٹلی ہائیڈ نہیں ہوتے اگر میں اس اوپشن کو اینیبل کر کے موس کرسر کو یہاں پر لے کر جاتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹول بار ہمیش ہو ہو جاتا ہے لیکن اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کو ڈسیبل ہی رہنے دیں اس کے بعد سپورٹلائٹ موڈ کا اپشن آ جاتا ہے یہ میں آپ لوگ کو آرہیڈ بتا چکا ہوں کہ جس بلوگ کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے صرف وہ ہی ہائیلائٹڈ رہے گا باقی اوپر اور نیچے والے سارے بلوگ اس طرح سے ڈیم رہیں گے تو یہ بیسکلی فوکس موڈ ہوتا ہے جو ہم لوگ نے یہاں پر بھی دیکھا تھا تو اس کو بھی ڈسیبل کر دیتے ہیں تھرڈ نمبر پر ڈسیبل بٹن لیبلز کا اپشن آتا ہے اگر میں اس کو اینیبل کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتا ہے کہ اوپر ٹول بار میں جو ہمارے پاس آئیکنز بنے ہوئے تھے اب وہاں پر ٹیکس لکھا آ رہا ہے یعنی کہ ان بٹنز کے جو لیبل تھے وہ شو ہو رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھ بھی سکتا ہے کہ انڈو ریڈو اور جتنے بھی اپشنز سے سب کے نیم شو ہو رہے ہیں تو مجھے بسکلی وہ آئیکن والا سٹائل ہیپ سند ہے تو اس لئے میں اس اپشن کو بھی ڈسیبل ہی رکھتا ہوں باقی آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق اس کو سیٹ کریں اس کے بعد ہمارے پاس جوز تھیم سٹائل کا اپشن آ جاتا ہے اگر میں اس کو یہاں سے ڈسیبل کرتا ہوں تو اس سے بسکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگ نے جو بھی تھیم سیلیکٹ کی ہوگی یہاں پر میں نے ویب سائٹ کو اپن کی ہوگی تو آپ لوگ دیکھیں کہ اس ویب سائٹ کا جو بیگراؤنڈ کلر ہے یعنی کہ اس کی تھیم ہے اس کا کلر آپ لوگ دیکھیں تو یہ کلر شو ہو رہا ہے لیکن اگر آپ لوگ اپنے پیج یا پوسٹ کو وائٹ بیگراؤنڈ کے اوپر پپلش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگ اس آپشن کو ڈسیبل کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ تھیم کا سٹائل جیوز نہیں کرنا چاہتے بلکہ آپ لوگ وائٹ بیگراؤنڈ کے اوپر اپنے پیج یا پوسٹ کو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں ایک چیز میں آپ لوگوں کلیر کر دوں کہ اس کو ڈسیبل کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے پیج یا پوسٹ کو پبلش کریں گے تو بھی اس کا بیگراؤنڈ وائٹ ہی رہے گا بلکہ اس کو پبلش کرنے کے بعد تھیم کے بیگراؤنڈ میں جو کلر ہوگا آپ لوگوں کو وہی شو ہوگا یہ جس یہاں پر ڈیزائن کرنے کے لئے اگر آپ لوگ وائٹ بیگراؤنڈ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگ اس اوپشن کو اینیبل یا ڈیسیبل کر سکتے ہیں اس کے بعد لاسٹ پر دیکھیں ہمارے پاس بریڈ کرمز وال آپشن آگیا بریڈ کرمز بیسیکلی کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کی لنک کو شو کرتا ہے کہ پہلے ہم لوگوں نے پیج کو اوپن کیا ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے ہیڈنگ کو سلیکٹ کیا ہوا اگر میں ایمیج کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں ایمیج لکھا آگیا ہے تو یہ بریڈ کرمز بیسیکلی لوکیشن کو شو کرتا ہے یہ آپ لوگوں کے پی سی میں بھی بیلٹ ان ہوتے ہیں یہاں اگر آپ لوگ اس ڈریس بار میں دیکھیں تو پہلے میں نے دیس پی سی کو اوپن کیا تو اس کے بعد اس ڈرائیو کو اوپن کیا ہے اس کے بعد یہ فولڈر نیکس یہ فولڈر تو وہ ایک پوری بریڈ کرم بن رہی ہے تو یہ بریڈ کرمز بیسیکلی اسی چیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ یہاں سے اس کو ڈیسیبل کرنا چاہیں تو وہ نیچے والا پورا سیکشن ہی ڈیسیبل ہو جائے گا اس کے بعد بلوک والے سیکشن میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر پہلے نمبر پر آپ لوگ کو شو موسٹ یوز بلوکس کو آپشن شو ہوگا اگر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے آ کر اپنے بلوکس کو ایڈ کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھیں کہ ہمیں موسٹ یوز کے نام سے ایک نیا سیکشن شو ہو رہا ہے تو یہ نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ جو بلوکس آپ لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں وہ یہاں اس سیکشن میں شو ہو جائیں گے اگر میں یہاں سے آ کر اس کو ہائیڈ کرتا ہوں اور اگین بلوکس والے سیکشن میں آتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ موسٹ یوز والا سیکشن یہاں سے قائب ہو چکا ہے تو یہ کام کی چیز ہے آپ لوگ اس کو اینیبل کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ والا آپشن ہے یہ میں آپ لوگ کو نیکسٹ کسی ویڈیو میں بتاؤں گا جب ہم اس کو یوز کریں گے اور انڈ پر ہمارے پاس ویزیبل بلوکس والا سیکشن آ جاتا ہے یہاں سے اگر میں سکرول ڈاؤن کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھیں کہ یہ سارے بلوکس ٹک ہیں اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی بلوکس آپ لوگوں نے کبھی بھی یوز نہیں کرنے تو آپ لوگ سمپلی ان کو یہاں سے انٹک کر سکتے ہیں تو وہ بلوک ہائیڈ ہو جائے گا یعنی کہ جب آپ لوگ یہاں سے پلس آئن کے اوپر کلک کریں گے وہ بلوک آپ لوگ کو وہاں پر شو نہیں ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ یہاں سے کوئی بلوک ایڈ کرنا چاہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنے زیادہ بلوکس ایڈ ہیں تو اتنے بلوکس میں آپ لوگ اپنا ریکوائیڈ بلوک اگر ڈھونے لگیں گے تو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن خیر وہ فیچر زیادہ جوزفول نہیں ہے کیونکہ جو بلوک یوز کرنا وہ یہاں پر ہم لوگ سرچ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو اس فیچر کا یوز ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ بلوکس کو ہائیڈ کر سکتے ہیں اس کے نیچے پینلز کا اپشن آتا ہے یہ بسکری پیج یا پوسٹ سے ریلٹیڈ انفرمیشن ہوتی ہے یہاں سے بھی کوئی بھی چیز آپ لوگ ہائیڈ یا ان ہائیڈ کر سکتے ہیں یہ انفرمیشن میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ پیج وارے سیکشن میں آتی ہے یہ پرما لنکس، فیچر، ایمیج، ڈسکشن یہ ساری انفرمیشن یہاں پر شو ہو رہی تھی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی انفرمیشن شو نہ ہو تو آپ لوگ اس کو ہائیڈ کر سکتے ہیں تو وہ سیکشن میں شو نہیں ہوگی تو یہاں ایڈیشنل سیکشن میں ہمیں کسٹم فیلڈز کا آپشن دیکھنے کا ملتا ہے یہ کسٹم فیلڈ کے اوپر میں ایک سپیسیفیک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیونکہ یہ تھوڑا بڑا ٹاپک ہے اس کو میں یہاں پر کلیئر نہیں کر سکتا باقی یہ تین اوپشنز میں نے آپ لوگوں کلیئر کر دی ہیں تو یہی تھا آج کی اس ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جتنی سیٹنگ سے ساری سمجھ میں آگئی ہوں گی اس طرح کی ویڈیو کو بنانے میں اور ایڈیٹ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اور اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں میرے چینل پر ورڈپریس کورس کی پوری پلیلسٹ موجود ہے آپ لوگ اس پلیلسٹ کو فالو کر کے ورڈپریس کو سیکھ سکتے ہیں اس سے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اس ٹول بار کے بارے میں کمپلیٹلی گائیڈ کروں گا یہ دیکھنے میں تو آپ لوگوں کو چند ایک آپشنز ہی لگ رہے ہوں گے لیکن اگر یہاں سے میں ایمیج والے بلوگ کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو اس کے آپشنز الگ ہوتے ہیں تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹولز ہیں ان سبھی کے بارے میں جاننا آپ لوگ کے لئے بہت ضروری ہے اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گوٹن برگ بلوگ کا ایڈیٹر ہے یہ ورڈپریس کے ساتھ ڈی فارٹ آتا ہے یعنی کہ آپ لوگ جب تک ورڈپریس کے اندر کام کرتے رہیں گے آپ لوگ گوٹن برگ کو لازمی یوز کریں گے کیونکہ یہ پہلے ہی ورڈپریس میں انسٹال ہوتا ہے اگر آپ لوگ نے اس سے پچھلی ویڈیو کو نہیں دیکھا جس میں میں نے آپ لوگ یہ ٹاپ ٹول بار کے بارے میں گائیڈ کیا تھا تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیں کیونکہ یہ وہ ٹولز ہیں جو گوٹن برگ بلوگ ایڈیٹر میں سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہوتے رہیں گے اس ویڈیو کا لنک آپ لوگ کو انچے رسکرپشن میں مل جائے گا آپ لوگ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا اور چینلن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ